تجوید کے قوائد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور ساتھوں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یہاں پر علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یو آ یہاں پر بھی علیف مدہ ہے اسے بھی ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے خیدو کن خوا کو پور پڑھیں گے یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے اور اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے کھڑا زور ہے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے باللغوی یہاں پر لا مشدد حرفت پیچھے والے متحرک ہر باز سے مل کر پڑھا جائے گا لغو غین کو پور پڑھیں گے یہ عروف مستعالیہ میں سے ہے اور غین میں قلقلہ نہ ہونے پہ اس کا خیال رکھنا ہے فی میں مدد منفصیلے اسے تین چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں ای میں یالینے سے نرم آواز کا ساتھ جلد پڑھنا ہے مام علیف مددہ اسے ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کم کے میم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے یہ علیف مددہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں یہاں پر حمزہ یہ علیف مددہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھینچیں گے خواہ کو پر پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں سے ہیں کم یہاں پر میم ساکن کے بعد باہ ہے تو اخفہ شفاوی ہوگا اس کو اخفہ کے ساتھ غنہ اور اخفہ کے ساتھ میں پڑھیں گے بیما علیف مددہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اک قد یہاں پر قوف کو تا سے ملا کر پڑھیں گے دال یہ تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا یعنی یہاں پر جذب والا حرف اور تشدید والا حرف ایک ساتھ ہوتا ہے تو جذب والے حرف کھونے پڑھتے ہیں تو قوف کو پور پڑھنا ہے اور قوف کو تا سے ملا کر پڑھنا ہے یہاں پر لا مساکن ہے تو پیچھ والے متحارکہ میم سے مل کر پڑھا جائے گا ائی میں یا لینے سندرم آواز کا ساتھ جل پڑھیں گے ماں میں علیف مددہ ہے اسے ایک علیف برابر کھینچیں گے لیکن یہاں پر نون زبر ہے سکون سے بدل جائے گا وقفی صورت میں تو پھر مددہ عریف وقفی ہوگا عریف میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں لا يؤاخذكم اللہ باللغو في ایمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان بھے وہاں پر پڑھیں گے مونہ کنو میں اظہار حقیقی دارے اور وہاں کنو میں پور پڑھیں گے اور ماں میں علیف مددہ اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے توت یہاں پر تو کو پور پڑھیں گے اور توان میں کلکلہ کریں گے مو میں وہ مددہ اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے اہلی یہاں ولی میں یامددہ ہیں اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے کم کے میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے سے جل پڑھنا او میں واولینے سے نرم آباس کے ساتھ جل پڑھیں گے کم کے میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا سے جلد پڑھنا یہاں پر روح کو بارک پڑھیں گے اور یامدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے اور روح یہاں پر دو راہ دونوں راہ کو پور پڑھیں گے قاف کو بھی پور پڑھیں گے اور یہاں پر گولتا ہے وقف کے صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو اس طرح سے پڑھیں گے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةِ فَمَلْ یہاں پر نون ساکن کے بعد لامِ حروفِ یرملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بے غیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو اضغاء میں تام کہتے ہیں میم میں اگزار شفا بھی ہو رہا سجل پڑھنا یجد دال میں قلقلہ ہوگا فَصِيَامُ سَعُدْ قُبْقُرُ پڑھیں گا یام حلیق مددہ اسے ایک علیف کو برابر کھیجیں گا ثَلَ لام میں کھڑا سبار اسے ایک علیف کو برابر کھیجیں گا ایام اپر حلیق مددہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گا میم کے دوسر کی تنویر سکون سے بدل جائے گا تو مددہ عریض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے فَمَلْ أَمْ يَجِدِ فَصِيَامُ سَلَاثَتِ اَيَّامُ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے پڑھیں گا دیکھیں یہاں پر اس طرح سے پڑھیں گا ذَلِكَ كَفَّارَتُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَحْفَضُوا یہاں پر حاقین حرفت پیچھے والے مدحاری کر بواس رمیل کر پڑھا جائے گا ذَلُّ اللَّهُ کو پُر پڑھیں گے اور یہاں پر مددہ ملفصیلے سے تین چار علیف کے برابر کھیچیں گے ائی میں یالینے سے نرم اعواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے ماں میں علیف مددہ سے ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے اس طرح سے وَحْفَضُوا اَيْمَانَكُمْ وَحْفَضُوا اَيْمَانَكُمْ وَحْفَضُوا آیا، حمزہ اور یادونوں میں کھڑا جوڑا جوڑا ہے اور حاقی نیچے کھڑا زیر ہے یہ تینوں کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَحْفَضُوا تَشْكُرُون وَحْفَضُوا اور نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کے سورت میں تو اس طرح سے پڑھیں گے یا محمد منفصلے سے تین چار علیف کے بارابر کھیج کر پڑھیں گے جب پرلام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے محمد حرف آس ہاتھ سے مل کر پڑھ جائے گا لدین یا محمد منفصلے سے تین چار علیف کے بارابر کھیج کر پڑھیں گے یہاں پرلام شدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پرلام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحریک حرف میم سمل کر پڑھ پڑھیں گے اور سودھ کو پڑھیں گے اور علم مددہ ہے ایک علیف کے بارابر کھیجیں گے روح کو بارک پڑھیں گے جیب میں کلکلہ کریں گے سم میں ادوا میں ناقص ہو رہا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے من کے نور میں ظاہری حقیقی ہو رہا سجد پڑھنا عملشین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر لام سے مل کر پڑھا جائے گا شایم یالینے سے نرم عباس کے ساتھ جل پڑھیں گے توکو پور پڑھیں گے اور خرز بارے ایک لفک برابر کچیں گے جیم ساکین حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر فاس مل کر پڑھا جائے گا جیم میں کلکلہ ہوگا بھوم غومت دائے سے برابر کچیں گے لعلکم مزار شخبی ہو رہا سجل پڑھنا تفلحون یہاں پر وقف کریں گے تو مدیع عریض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم تفلحون سيون این آنون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے مامالیخ مددہ ہے سے کلکلہ ہو را بر کچیں گے یوری میں راک باریک پڑھیں گے یا مددہ ہے سے کلکلہ ہو را بر کچیں گے شیر مشدد حرفت پیچھے والے متحریخ رفت دار سمی کر پڑھا جائے گے شیع میں یالینہ سے نرم عواظ کے ساتھ جل پڑھیں گے توکو پڑھیں گے کھڑا زبرے کلکلہ ہو را بر کچیں گے آئی میں ادغا میں ناقص اور غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے یو میں واو مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کیچیں گے قیعہ قوف کو پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے بینہ یہاں پر یالینے سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے یہاں پر لام ساکین حرف ہے تو پیچھوالے متحرکر میم سے مل کر پڑھا جائے گا عدا میں علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کیچیں گے وال یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر وہاں سے مل کر پڑھا جائے گا بغ میں غین کو پور پڑھیں گے زود کو بھی پور پڑھیں گے اور یہ مدد متصلے سے تین چار علیف کے برابر کھجیں گے فل یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر فاس مل کر پڑھا جائے گا خمری میں خواہ کو پور پڑھیں گے رو کو بارک پڑھیں گے والمائس سیری یہاں پر رو کو بارک پڑھیں گے اور یالینے سے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے وَيَسُدَّكُمْ سَعُدْكُمْ 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 سَعْفَوِیُرَ سَجلد پڑھنا حلیث کہ نون میں اخفہ ہو رہا نون کے آباز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ذکر اللہ ہی اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے اور راہ کو بی بارک پڑھیں گے اور کھڑا زبر اللہ کے لام میں تو اسے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے جہاں پر سعود مشدد حرف ہے تو پیچھے والے مطحر ہی حرف نون سمجھ کر پڑھا جائے گا سعود کو پڑھیں گے لام میں کھڑا زبر یہ کھڑا زبر اللہ کے لام کو برابر کھیچیں گے وہاں میں کوئی حرکت نہیں اسے نہیں پڑھنا یہاں پر گولتا ہے وقف کریں گے تو حائی ساکینہ سے بدل جائے گی تو اس طرح سے پڑھیں گے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ اِنَّمَا يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْخُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنتُمْ اَنتُمْ مُنْ مِخْفَارًا نون کے آواز کو ناکو چھپا کر پڑھیں گا میم اپنے میم ساخن کے بعد میم ہے تو اِدغا میں اخفائے اِدغا میں شفاوی ہوگا اسے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے میم کو میم سے ملا کر موتہون کے نون میں اخفہ ہو رہا نون کے آواز کو ناکو چھپا کر پڑھیں گا اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا سفر سکون سے بدل جائے گا تو مدعاری سے وقف ہوگا اس طرح سے پڑھیں گے فَحَلْ آَا تُمْ مُنْتَهُونَ وَعَطِعُ تَوْا کو پڑھیں گے اور یہاں پر یامددہ ہے ایک علیفق برابر کچیں گے اور یہاں پر اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحاری حرف آئین سے مل کر پڑھا جائے گا اور اللہ کے لام کو پڑھیں گے کھڑا زبر ہے ایک علیفق برابر کچیں گے وَعَطِعُ تَوْا کو پڑھیں گے یامددہ ہے اسے ایک علیفق برابر کچیں گے یہاں پر روہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحاری حرف آئین سے مل کر پڑھا جائے گا روہ کو پڑھیں گے اسے ایک علیفق برابر کچیں گے وَحَذَرُ یہاں پر حاساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحاری حرف وَعَو سے مل کر پڑھا جائے گا اور روہ کو پڑھیں گے اور یہاں پر وَعَو مَددہ ہے تو ایک علیفق برابر کچیں گے اس طرح سے اخفا اور نون کے آواز کو راکب چھپا کر پڑھنا تولہی تم یہاں پر یا لینے سے نرم آواز کا ساتھ جلد پڑھیں گے تم کے میم میں زہر شفا بھی ہو رہا ہے جلد پڑھنا فع یہاں پر عین ساکن حرف ہے تو پیچھ والے متحاری خرف آس مل کر پڑھا جائے گا مو میں مد من فصیلے سے تین چار علیف کو برابر کھیجیں گے ادنا نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھ والے متحاری خرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا اللہ لام خلا زبر ہے اسے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے غین کو پڑھیں گے اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھ والے متحاری خرف غین سے مل کر پڑھا جائے گا موبین یہاں پر یا مدہ ہے اور نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کے صورت میں تو مدعہ عریض وقفی ہوگا اس طرح سے پڑھیں گے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ